السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے بے خصور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے بر بریت ان پر کی جا رہی ہے اسی کے چلتے ہوئے شہر گلورگا یوت کی جانب سے کل برود جمعیرہ ایک دعا کا پرگرام صالحین مسجد مسلم چوک پر رکھا گیا ہے میری گلورگا کی عوام سے بالخصوص نوجوانوں سے یہ عدبن گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ کل ایک نفیل روضہ رکھ کر آپ لوگ مسلم چوک پر پہنچئے جہاں پر گلورگا یوت کی جانب سے افتار کا احتمام ہے افتار سے خبل دعاوں کا احتمام کیا گیا ہے مختلف علماء جو ملت کی فکر رکھتے ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے گے اور بڑی ہی عزیزی کے ساتھ دعا کرے گے ان کے حق میں دعا کرے گے اور یہ تمام چیزیں انڈین کانسٹلیشن کے ڈائرے میں دستور ہند ہندوستان کے دستور کے ڈائرے میں رہ کر یہ ایک دعا کا پرگرام عمل میں لائے جائے گا میں پھر ایک بار آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارا یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیج جانا چاہیے تاکہ کل جو لوگ روزہ رہنے چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر بے خصور جہاں پر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے ان کے لیے ایک نفیل روزہ رکھ کر دعا کے لیے مسلم چوک پر آئیے گلبرگا یود کی جانب سے اسٹار کا انتظام یہاں پر رکھا گیا ہے سالحین مسجد مسلم چوک پر آپ تمام لوگوں کو اثر کی نماز سالحین مسجد میں ادا کرنی ہوگی اس کے بعد اسٹار سے پہلے دعا کا احتمام ہے آپ تمام لوگ یہاں پر شرکت کر کے وہاں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف اپنے آوازوں کو بلند کر کے دعاوں میں ان لوگوں کو شامل کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ میسیج پہنچ جائے جو بھی لوگ یہ بربریت جو انسانیت کا قتل کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے دستور کے ڈائرے میں رہ کر بھی اپنی آواز کو بلند کرنا جانتے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسے کہ پرے دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو کٹا جا رہا ہے اور ان کو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے جس کو لے کر تمام پرے ملک میں ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوات دیگر ممالک کے لوگ ان کی مدد بھی کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہی ہے اسی زمن میں کل بطاریخ ونیس اکٹوبر بروز جمعیرات پہلے تو گلبرگا یوت کی جانب سے ہم گزارش کریں گے کہ تمام مسلمان کل ایک نفل روزہ رہے ان تمام مجلومین کے لئے ایک آپ نفل روزہ رہے اس کے بعد آپ کل ونیس اکٹوبر کو آپ مسید صالحی میں نماز اصر ادا کریں وہاں پر انشاءاللہ شہر گلبرگا شریف کے مختلف علماء کرام وہاں پر تشریف لائیں گے اپنی مخصوص دعاوں میں انہیں یاد کریں گے اور ان کے حق میں دعا فرمائیں گے لہذا یاد رکھ لیں کل ونیس اکٹوبر بروز جمعیرات بعد نماز اصر یہ دعا کا احتیمہ مسلم چوب پر رکھا گیا ہے میری تمام لوگوں سے ہاتھ جڑ کر میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے سینے میں دل ہے دھڑکتا ہے اگر فلسطینی مسلمانوں کے لیے تو میرے بھائی آپ کل ضرور آئیں گے آپ آ کر ان کے حق میں دعا کریں گے ہم ضرور آپ کا انتظار کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ عبیب میرے حافظ صاحب نے بتایا ہمارے اسلام حضار صاحب نے بتایا کہ کل ایک نفیل روزہ جو جس طرح سے اسرائیل جو بربراک کر رہا ہے فلسطین کے اپر جو معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے ایک ہم نفیل روزہ یہاں پر ایک رکھے ہیں تاکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ہاتھ میں دعا کر سکتے ہیں تو دعا کے لیے ایک نفیل روزہ رکھا گیا ہے اور اس کا اتمام سالین مزید پر ایک افتار کا تاؤنگ بھی رکھا گیا ہے اور وہاں پر دعا بھی ہوگی تو تمام گلبرگا شہر کے لوگوں سے گزارش ہے تر وہاں پر آ کر اپنا دعا بھی کر سکتے ہیں اور یکتار بھی انشاءاللہ وہیں پہ ہوگا جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں وہ لوگ بھی تشیر جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں تو وہ لوگ بھی خاص کر اس پویگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر دعا میں شریک ہو جائے سلام علیہ